بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس فور کلاس آج ہم جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اپجیکٹیف ہم نے کرنا ہے ایکسرسائز ہے ہمارے پاس ای اور چیکٹر نمبر ہے ٹو کوسٹر نمبر ون جو ہے یہ زیادہ دیکھیں فلن دی برینکس خالی جگہ پور کرنیا ہم نے the common factor of two and three is اب یہ رکھیں two and three یہ دونوں نمبر ہی کیا ہے پرائیم ہمارے پاس پرائیم نمبر ہے تو ان میں سے ان کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ common factor کیا ہے one ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ اگر ہم ان کے factors find کریں تو میں تھوڑا آپ کو بتا رہی ہوں کہ factor of two کس کے ایکول ہوں گے one and two پھر اسی طرح سے factors of three یہ کیا ہوں گے one and three تو اب یہ دیکھیں common جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے one ہے نا تو اس لئے ہم یہاں پہ write کر سکتے ہیں one اب اس کا second دیکھیں second میں ہے the common factors of thirty two and four are two and blank اب یہ دیکھیں common factor کس کس کے common factor ہم نے لینے آئے ایک thirty two اور دوسرا کیا ہے four اگر ہم factors of four دیکھیں تو وہ کون کون سے ہیں وہ ہے one factor of four جو ہیں وہ میں بتا رہی ہوں وہ ذرا دیکھ لیں آپ ایک تو one پھر آپ دیکھیں یہ two کے ساتھ بھی ہے two two's are four اس کے بعد نہ تو three کے ساتھ ہے اور پھر four کے ساتھ ہے پھر آج جائے گا factor of thirty two thirty two کے دیکھیں ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ thirty two کے factor ہیں one three two four eight آپ نے table count کر کے وہاں سے یہ find out کرنے ہیں اوکے یا پھر انہیں divide کر کے تو اب یہ دیکھیں common جو ہے ایک تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں one one تو بھئی ہر ایک نمبر کے ساتھ common ہوتا ہے تو ایک one ہے اور اس two ہے ساتھ کیا ہے four ہے تو انہوں نے کیا بتایا ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ one تو ہم لیں گے یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ common factor thirty two and four are two and next بتا رہا ہے ہم نے next کون سے two بھی ہے اور ساتھ four بھی ہے ان کے common factor تو ہم یہاں پہ write کر دیتے ہیں four two تو ہمارے پاس موجود ہے four نہیں ہم یہاں پہ کیا write کر دیں گے four اب اس کے بعد next ہے the common factors of eight and sixteen are common factor لیں گے ہم کس کس کا eight and sixteen تو دیکھیں بھی factor of eight کون کون چے ہیں factors of eight is equal to جی وہ ہیں one two four and eight اس کے بعد ہے factor of sixteen factor of sixteen دیکھیں تو یہ one کے ساتھ بھی ہوتا ہے divide two کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد ایک ساتھ نہیں ہوتا four کے ساتھ بھی ہوتا ہے پھر eight کے ساتھ بھی اور sixteen کے ساتھ بھی اب یہاں پہ common جو ہے one ہے two اس کے بعد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں four بھی اور eight بھی اب یہاں پہ ہم نے جو بتا رہا ہے common factor one تو common ہے یہ تو ہم ساتھ جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ write کر رہی ہیں ان کے common factor وہ ہیں two four and eight جی اب fourth d option کی طرف آئیں the hcf of eight ten and twelve is اب ہم ان کا کیا لیں گے hcf لیں گے دیکھیں four class hcf لینے کے لیے ہمیں پہلے اور اس کے بعد ten کے ساتھ ہوگا factor of twelve جی four class یہ آپ نے کر کے دیکھنا ہے ان کے factors کو ڈیوائیڈ کر کے ون کے ساتھ بھی یا ٹیبل کاؤنٹ کر کے ون کے ساتھ بھی ہوتا ہے two کے ساتھ بھی three کے ساتھ بھی ہوتا ہے twelve divide four کے ساتھ بھی اس کے بعد six and twelve اب یہاں پہ common جو ہے ایک تو two common ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں one بھی ہے لیکن one تو آپ کو پتا ہے یہ تو ہر ایک میں one جو ہے وہ common ہے اس کے علاوہ کوئی بھی number یہاں پہ ایک دوسرے ایک ساتھ common نہیں ہے تو ہم کیا write کریں گے یہاں پہ اگر common factor cf common factor تو ہم یہاں write کریں two اب اس کے بعد last ہے blank is a xf of twelve and eighteen تو اس کے لئے بھی ہم اس کے factor کرنا پڑیں گے factors of twelve one two three four six and twelve پھر factor of eighteen eighteen one کے ساتھ بھی two two پھر اس کے بعد three six nine and eighteen اب یہ دیکھیں ان میں سے جو common ہے common اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو common اس میں one بھی ہے two بھی ہے three بھی اور six بھی ہیں اب اس کے بعد آپ یہاں پہ cf write common factor وہ ہے one two three and six x cf ہوتا ہے ان میں سے سب سے بڑا factor جو ہے common factor میں سے جو سب سے بڑا factor ہم لیں گے number لے رہے ہیں اس کا وہ کون چا ہے six ہے six جو ہے ان سب میں سے بڑا ہے تو اس لئے ہائی بڑا سب سے بڑا نمبر کون سا ہے six تو پھر اس وجہ سے ہم یہاں پہ write کریں گے six ان کا ہے xcf تو فو کلاس آج کے لئے ہم نے کام کیا ہے وہ phil ups ہیں تو اسی طرح آپ نے جو ہے یہ common factor اور xcf جس method سے find out کر جی سے آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے question number two and three question number two جو ہے true false question number three جو ہے وہ correct answer جو ہے وہ دیکھیں question number two جو ہے یہ true false ہے اور question number three جو ہے اس میں آپ نے correct answer ہے وہ find out correct answer جون کے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ پاسپیٹ کرنا اور homework بھی کرنا ہے تو اس لیے دیکھ لیں ڈائیڈی جو ہے question number two and three homework prepared تیار بھی کریں سے page number 38 اللہ حافظ